حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے اب نہ صرف غیر موینہ مدت تک جگبندی کی بات ہوئی ہے بلکہ مذاکرات بھی زوران جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باتچیت اور مذاکرات کا عمل ایک اہم موڑ میں داخل ہو چکا ہے آپ کے پاس کیا اطلاع تھی ہاں ایکزیکٹلی اور یہ جو غیر موینہ مدت تک سیز فیر کی ایکسٹینشن کی بات آج ریپورٹ ہی ہے پاکستانی میڈیا میں اس حوالے سے تھوڑے سی کنفیوزن ہے کہ ٹی ٹی پی کے کچھ سینئر ذراعہ سے جو میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس سے متعلق یعنی ایکسٹینشن کب تک ہوگی تو وہ کل یا پرسنوں تک ان کی طرف سے بہت ذابطہ ایک علامیہ آئے گا اور اس میں اس چیز کو واضح کیا جائے گا کہ کتنے عرصے تک مزید ایکسٹینشن ہوگی سیز فائر میں لیکن ایک چیز پہ دونوں فریقین جو ہیں جو میری اطلاعاتیں متفق ہو چکے ہیں کہ یہ تیس میرے کو ختم ہونی والی سیز فائر مزید بھی ایکسٹینڈ ہوگی اور ساتھ میں یعنی جو مذاکراتی عمل ہے وہ بھی جاری ہے ایک طرف سے جرگہ جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو اور دوسری طرف جو سینئر پاکستانی سیکیورٹی حکام ہے وہ بھی کابل ریسنٹلی دو تین دن پہلے بھی گئے تھے اور ابھی ایک اور ڈریپ بھی ان کی طرف سے پلینڈ ہے کہ وہ کابل جائیں گے اور وہاں پہ مذاکراتی عمل کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہیں جس طرح آپ نے شروع میں ان کو آئیلائٹ کیا کہ ٹی ٹی پی کے ایک طرف سے یہ ڈیمانڈز اور پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں کچھ ہیں جس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک والی سیچویشن ہے ابھی فیلال اور وہ ہے فاتھا مرجر کے حوالے سے میں آپ سے اور بھی چیزیں ہیں جو جاننا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ ڈیڈ لاک کی صورتحال ہو سکتی ہے یہ تو تیہ ہو گیا کہ سیز فائر آگے بڑھے گا غیر موجرنا مدت تک ہے وہ ریپورٹ ہو رہا ہے اس کے آپ تصدیق نہیں کر رہی جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں کچھ شرائط ایسی ہیں ٹی ٹی پی کی جن کو ماننا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے آپ نے ذکر کیا انزمام فاتھا میں فاتھا کا خیبر پختون خواہ میں اسی طرح فوج کا واپس بھیجنا قابلی علاقے جو پرانے تھے فاتھا مزم ہو چکے وہاں سے اور کچھ گرفتاریاں وغیرہ تھیں ان کے حوالے سے ان کی رہائی چاہتے تھے تو کچھ ایسے معاملات ہیں پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے ان کو ماننا تو اگر دونوں فریقین اپنے معاملات پر ڈھٹے رہتے ہیں تو پھر باتچیت کیسے آگے بڑھے گی اس میں دو جو نکات ہیں اس پہ یعنی اوڈڈ لاک والی سیچویشن ایک یہ کہ فاتھا مرجر کو ریورس ہونا جو ٹی ٹی پی کی طرف سے یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے اور دوسرا یہ کہ یعنی اس پہ پاکستانی حکومت کی طرف سے جب حقام سے ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمارے لیے کمپرومائز بہت ہی مشکل ہے کہ ہم اس کو واپس کریں اور دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی پاکستانی حکومت کی طرف سے جو نمانڈ ہے کہ مہائدے کے بعد ٹی ٹی پی جو ہے اس کے تنظیم تحلیل ہوگی تو اس پہ ٹی ٹی پی والے نہیں ماند رہے تو ان دونوں پوائنٹس کو میں جو ڈیڈ لاک والی سیچویشن اس کو حل کرانے کے لیے ایک اور سب کمیٹی بنائی گئی ہے مسالیتی کمیٹی کا نام دیا گیا ہے اور اس کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ آفغانی سان کے موجودہ جو انٹیئر منسٹر ہے سراجدین حکانی جو اس پورے پروسس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں میڈیئٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کمیٹی کا سربراہ ہے اور تینوں یعنی فرقین آپ کہہ لیں کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے اس کمیٹی میں تین ارہکین ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی ہیں اور آفغان طالبان کی طرف سے بھی ہیں تو اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ معاملات کو آگے بڑھائیں اور یا اس پہ بات آگے جا سکتی ہیں اس پہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور آل ایڈی یعنی دو تین سال پہلے بھی یہاں پہ اسلامباد میں ایک سوچ تھی کہ اگر معاملات وہاں پہ لائن آرڈر کی سیٹویشن بہتر ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے جو ریگولر آرمی ہے ان کے کچھ برگیڈز کو وہاں سے نکالا جائے اور بارڈر پہ ایف سی کو ڈپلائے کیا جائے اور جو ریمیننگ وہاں پہ ریگولر آرمی ہے ان کو جو کینٹونمنٹس ہیں مختلف قبائلی ڈسکس میں وہاں پہ ان کو رکھا جائے وہ کلوں کے اندر تو اس پہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ زیادہ مشکلات ہوں گی اس حوالے سے لیکن یہ جو دو پوائنٹس ہیں فارٹم مرجر والا اور دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کی تنظیم کی تحلیل تو اس حوالے سے یہ ابھی ہے سیچویشن قبائلی امائدین نے بہت اہم کردار ادا کیا اب تک جو بات چیت ہوئی ہے اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ قبائلی امائدین کا وفض جو غوانستان بھی کیا تھا وہ ریپورٹ بھی ہو چکا ہے اب اطلاعات ہیں کہ ان مذاکرات کو مزید نتیجہ خیز بنانے کے لیے ایک بڑا جرگہ اغوانستان جائے گا اور وہ وہاں پر مذاکرات کرے گا ٹی ٹی پی سے ملاقاتیں کرے گا اس کے بارے بھی کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس ہاں بالکل پہلے جو جرگہ گیا تھا تو وہ صرف ساؤت وزیرستان سے اور وہ جرگہ میری اطلاعات کے مطابق صرف چھے ہی لوگ تھے اس میں جس نے اس پورے پروسکٹ انیشیئیٹ کیا تھا لیکن بعد میں پھر باقی قبائلی ڈسٹرکٹ سے بھی اور اب یہ ہے کہ جو قبائلی ڈسٹرکٹ کے علاوہ مالاکنڈ ڈیویزن کا جو جرگہ ہے وہ بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے تو اس دفعہ ایک بڑا جو قبائلی جرگہ ہے وہ جا رہا ہے اور کچھ فگر سامنے آ رہی ہے کہ ستر کے قریب اس میں قبائلی مشہران ہوں گے اس میں مقام علماء ہوں گے اور وہ جائیں گے اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے کے لیے یہ جو قبائلی جرگہ تھا جو صرف قبائلی علاقے تک محدود تھا تو اس میں دیاتر ملکان یہ مشہران وہ تھے جو کہ مرجر کے خلاف تھے یعنی اس میں میں اگر کہوں کہ نائنٹی پرسن ایسے مشہران تھے جو کہ مرجر کے خلاف تھے تو اور ابھی حکومت کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ جو پرو مرجر مشہران ہیں ملکان ہیں ٹرائبل ایلڈرز ہیں ان کو بھی قابل لے جائے اور وہاں پہ وہ پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کا ایک مطالبہ ہے فاتح مرجر کے حوالے سے تاکہ اس کو کسی طریقے سے کنوینس کر سکے تو چیزیں گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں اور کافی حد تک میں چور ہو گئی ہیں